بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ قابہ ہے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اور جناب اسمائیل زبی اللہ علیہ السلام تعمیر کیا تھا آپ نے مبارک آتا تھا اور پھر وہ وقت بھی آیا تھا جب معموم علیہ السلام آپ نے ظاہری نبوت کا اعلان ابھی نہیں فرمایا تھا آپ چھوٹے تھے تو قریش نے یہ قابہ تعمیر کیا تھا اور اس کی تعمیر میں معموم علیہ السلام کی ذات کی شامل تھی اللہ الرحمن 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 الرحیم یہی وہ قابہ ہے دیکھیں کہ معموم علیہ السلام جب وہ حجر اسفت کے رکھنے کا معاملہ درپیش ہوا لوگوں میں اس حد تک گڑائی جگڑے پر بات پہنچے کوئی رویزی ہو سکتی تھی تو یہ فیصلہ ہوا کہ حجر اسفت کو کل وہ شخص رکھے گا جو صبح صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے آئے گا تو دیکھیں اللہ کے معموم علیہ السلام نے اس جگہ پہ ایسا زبردست فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر مقبائی چادر کے سارے کونوں پہ اوپر سیڈوں پہ اوپر قریش مکہ کے سرداروں کو خڑک دیا اور خود جناب اپنے ہاتھ مبارک سے دست اکتس سے آپ نے وہ پتھر جو ہے نا وہ چادر کے درمیان میں رکھا پھر ان کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ اٹھایا گیا اور پھر مقام وہ جہاں پہ حجر اسفت موجود ہے وہاں کے اوپر وہاں کے اوپر جناب معبوب علیہ السلام نے وہ پتھر مبارک حجر اسفت اس دیوار کے اس کونے میں نصب کیا ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے معبوب علیہ السلام کی امت میں سپیدہ فرمایا ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج اس مقام پر موجود ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عزدار کی حاضر کا موقع عطا فرمایا جس کے لئے لوگ لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے لئے تیار بیٹھے لیکن یہ اس میں اللہ رب العزت کا جب حکم ہوگا معبوب علیہ السلام کی ذات کی رحمت ہوگی تو اللہ رب العزت ہمیشہ ملائے گا ہم دعا گوہیں اپنے عزیز و اقارب کے لئے دوستوں کے لئے اسپیداروں کے لئے اور خصوصاً اپنے سارے چاکوالوں کے لئے کہ اللہ رب العزت شب کو یہاں لے جائے آمین